اسلام علیکم میری فارملی ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو آج گرو یور اون کے اندر ایک اور زبردست ویجیٹیبل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بہت ہی آسانی سے آپ اسے گرو کر سکتے ہیں اور آج کل بہت ہی فٹ ویدر چل رہا ہے بہت ہی زبردست موسم ہے اس کے لیے آپ آسانی سے جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں مجھے بدین وی کی جو ہے وہ اس کا ریزر مل رہا ہے الحمدللہ تو آپ بھی جو ہے وہ اس کو گرو کر سکتے ہیں بات کر رہا ہوں میں گارلک کی لیسن کی اور یہ لیسن اور جو گارلک ہوتا ہے اور جو جنجر ہے ادرک ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مہنگی ملتے ہیں ہمیں یہاں پر جو ہے وہ تو اسی لیے آپ اپنے اگر گھر میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے کوئی اس کے لیے روکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل سا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پوٹ بھی اگر آپ لے لیں اس کے اندر بھی آپ اسے بہت ہی ایزی لی جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھا یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے گارلک کو گرو کرنے کا دو طریقے ہیں دونوں طریقے میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں اور دونوں طریقوں سے میں نے اس کو گرو کر کے دیکھا ہے اچھا پہلا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گارلک کو لے کر پہلے پانی کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے اندر اس کی روٹس گرو ہوتی ہوئی ہمیں دیکھیں گی دین ہم اسے سوائل کے اندر شفٹ کریں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی کلوبز ہوتی ہیں آپ اس کو ڈیریکٹلی سوائل کے اندر لگا دیں اور وہ پھر آپ کو دین او ویک انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے مل جائے گا تو یہ دونوں طریقے ہیں آپ ان دونوں طریقوں کو فالو کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں آنگے اچھا جی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مارکٹ میں جا کے ایک اچھا سا جو ہے وہ گارلک آپ نے سریکٹ کرنا ہے جو ہیلڈی ہو اور جن کے آپ کو نیچے تھوڑی سی روٹس بھی دکھ رہی ہوں بلکل جو ہے وہ پلین نہ ہو آپ تھوڑی سی بھی اگر آپ کو روٹس مل جاتی ہیں اس کے اندر تو یہ ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی ملتی تو بھی آپ نے ٹنشن نہیں لینی بس آپ نے سریکٹ کر لانا ہے ایک اچھا جس کی کلوبز جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوں بلکل چھوٹی چھوٹی نہ ہو اچھا جی تو ابھی میں لے آیا ہوں یہ گارلک میرے پاس چھوٹا سا ہے اب یہاں پر ٹھیک ہے جی اور آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہیلڈی جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے گارلک ہونے چاہیے اس کی جو کلوبز ہیں اس کے جو ہے میں ابھی ان کو سپریٹ نہیں کر رہا میں ایک آسان طریقہ آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی پہلے ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ایک چھوٹا سا گلاس لینے پانی کا یہ ٹرانسپرینٹ میں نے اسی لیے لیا ہے تاکہ ہمیں دیکھے کہ ہم اس کی جو روٹس ہیں وہ کیسے گروہ ہو رہی ہیں تو یہ سمپل آپ نے اس کا جو یہ روٹس والی جگہ جگہ ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اگر بہت زیادہ بڑی روٹس نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ نے ٹنشن نہیں لینی یہ گروہ کر کے آپ کو دکھایا گا تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے مجھے یہاں پر جتنی روٹس آویلیبل تھیں اس کے حساب سے میں نے جو ہے وہ لے لیا ہے یہ اور اس طرح سے میں اس کو اس گلاس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ڈال دوں گا تو یہاں پر آپ کو میں اپنا آپ کو ایکسپرینس بتاؤں تو مجھے جو ہے وہ اس کا ایک یا دو دن کے اندر اس کی روٹس گروہ ہوتی ہوئی جو ہے وہ دیکھ گئی تھی میں اس کو ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسپلیس ہو گئی ہے مجھ سے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دیکھا سکتا بٹ یہ والی آپ خود ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو یہ خود جو ہے وہ روٹس اس کی گروہ ہوتی ہوئی دیکھیں گی پانی کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر پانی کم ہو جائے تو آپ پانی ایڈ کر دیں اگر پانی کے اندر روٹس نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے گروہ نہیں ہوں گی تو پانی آپ نے چیک رکھنا ہے اس کے اندر نیکس جب آپ کو اس کی روٹس گروہ ہوتی ہوئی دیکھ جائیں تو آپ نے جو ہے وہ اس کو سوائل کے اندر شفٹ کر دینا ہے آپ کو تھوڑی سی بھی روٹس اگر دیکھ جاتی ہیں آپ کو ایک یا دو اج کے اندر جو ہے وہ آپ کو روٹس اس کی دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو سوائل میں شفٹ کر دیں آپ کو پھر میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سوائل کے اندر اس کے اوپر سے لیوز نکلیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کو روٹس دیکھیں آپ نے اسے مٹی میں لگا دینا ہے میں نے اسے مٹی کے اندر لگا دیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیوز کافی بڑے ہو گئے لیکن جس کے اندر یہ لگا ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا تو اب اسے میں نے نکال لیا ہے اور یہ اس کے اندر سے جو ہے وہ خزانہ نکلا ہے اتنا اوپر جو ہے وہ نہیں دکھ رہا جتنا یہ نیچے روٹس جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ روٹ پاؤنڈ ہو گیا تھا اور اس کے اندر مٹی کم روٹس زیادہ ہو گئی تھی تو اس کو نکالنا بھی جو ہے وہ ایک بہت مشکل سا جو ہے وہ ٹاسک تھا تو اس کو میں نے چھوٹے سے گلاس کے اندر لگا دیا تھا کیونکہ میں ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کہ کتنے دنوں کے اندر یہ کام ہوگا تو میں نے اسے پھر الگ الگ کیا ہے سیپریٹ کیا ہے اور ان کی روٹس کا سائز آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی روٹس نیچے تک جو ہے وہ پوری پوری جہاں چکی تھیں تو ان کو سیپریٹ کیا گیا اندھن ان کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو روٹس اس کی بہت اچھے سے جو ہے وہ گروہ ہو دی ہیں اور اسی سے ہی جو ہے وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے میں نے سیپریٹ کر کے اندھن میں نے اسی پھوٹ کریٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو لگایا ہے اس کو تقریباً جو ہے وہ دو مہینے ہو گئے تھے اس کے اندر لگایا ہوئے ٹوٹل ڈیوریشن بتا رہا ہوں میں آپ کو پانی کے اندر لگا کے اور دن آج تک جو یہ نکالے گئے ہیں اس کے اندر ابھی آپ ان کا سائز چیک کریں روٹس کا کہ ہل کلوکس کے اندر سے جو ہے وہ الحمدللہ بہتا ہوتی اچھی اور ہیلڈی جو ہے وہ روٹس نکالا ہی ہیں اور ہوتی زبردست طریقہ سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہیں اور ان کو ابھی منہ سیپریٹ کرنے کے بعد اس فروٹ کریٹ کے اندر لگا دینا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے لگانا ہے کہ یہ ساری روٹس اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ چلے جائے جائے اور روٹ ایکسپوز نہ ہو اور اس کو بس اس طرح سے لگا کے چھوڑ儿 دینا ہے اور ان کی آگے کی جو ہے وہ گروتھ کیس طرح سے ہوگی وہ آپ کو میں آگے دکھا رہا ہوں اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ اس کو اس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہیں وہ جو میں نے پہلے پانی کے اندر لگائی تھی ان کی روٹس ہو گئی تھی دن میں نے سوائل میں شفٹ کیا تھا اور دن میں نے ان کو سپرٹ کیا ہے تو اب یہ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال یہ پوری جو ہے وہ اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ تقریباً گیارہ بارہ جو ہے وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور بہت اچھے سے ان کی جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہیں چیک کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے ایک فٹ سے زیادہ زیادہ ہی جو ہے وہ اس کے یہاں پر گروتھ ہو چکی ہیں تو ان کا ابھی انشاءاللہ ٹائم آئے گا تقریباً جون جولائے تک کا انڈین اس کے اندر اس کی جو ہے وہ ہارویسٹنگ کریں گے ان کو مزید میں سوچ رہا ہوں سیپریٹ کرنے کا اور ان کو میں تھوڑا سا میں کھلے جگہ میں ان کو شفٹ کروں بہت ابھی میں کچھ عرصے کے لیے اس کو اسی کے اندر ہی جو ہے وہ گرو کرنا چاہ رہا ہوں تو اس طرح سے آپ بھی بہت اچھے سے ان کو گرو کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی ہے پوٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں آپ سمپل ایک پوٹ کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ فروٹ والے سے یا سبزی والے سے فروٹ کریٹ لے سکتے ہیں جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے گارلک لینا ہے اور اس کی کلوبز کو جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے سپریٹ کر لینا ہے اور اس کا میں آپ کو طریقہ دکھاؤں کہ یہ کیسے جو ہے وہ آپ نے اس کو لگانا ہے اور اس کے جو کلوبز ہیں ان کو کس طرح سے ہم سپریٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا سا کام ہے اس طرح سے سردی کافی ہے اور ونٹر جو ہے وہ ان کا بہت اچھے سے گروت ہوتا ہے اچھا جی یہ اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں سے ایسے سپریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں یہ والی جو چیز ہے اس طرح سے یہ روٹس جہاں پر تھیں یہ اس جگہ پر یہ روٹس تھیں یہاں پر یہ روٹس تھیں اس کی اور یہ جو اس کی نیچے والی سائڈ ہے اس کے اندر سے ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سے سپریٹ کر لیں گے تو یہ کلوبز آگئی ہمارے پاس اسی طرح سے اس کو ہم نے سپریٹ کر لیا بس یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ یہ اس کی باٹم والی سائڈ ہے یہ جائے گی زمین کے اندر اور یہ رہے گی اوپر اسی طرح سے اس کو الگ کر لیتے ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں یہ ساری میں نے الگ کر دی ہیں اب یہاں پر میں نے یہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کہی ہے اس طرح سے میں نے بولے لیا ہے باکس یہ کام میں صرف اس لیے کرتا ہوں اس کے اندر کہ مجھے اس کی ایک طرح سے پنیری بنانا ہے اس کے اندر اس کی گروت سٹارڈ ہو جائے جب اس کے اندر اس کی گروت سٹارڈ ہو جائے گی تو میں اس کو شفٹ کر دوں گا بڑے پوٹ کے اندر تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ازیلی لگانا ہے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نیچے ہمیں روٹس دکھ رہی تھی تو یہاں سے آپ نے اس کو یہ زمین میں جائے گا مٹی میں جائے گا اور اس طرح سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طرح سے یہ والی جو جگہ تھی یہ وہ تھی جہاں سے روٹس آ رہی تھی اس کو ہم نے یہاں لگا دینا ہے again یہ وہ جگہ ہے یہ جائے گی مٹی میں اس کا یہ بوٹم ہے یہ جائے گی اس طرح سے مٹی میں اور یہ اس کا ہے یہ جائے گا اس طرح سے and then یہ جائے گا اس طرح سے سمپل آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے اس کو لگا دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سٹ کر دینا ہے پانی دے دینا ہے اس کو اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں پانی تو تھوڑا سا سادھا دیں گے تاکہ مٹی اچھے سے بیٹھ جائے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ڈائریکٹ سنلائٹ میں تو کچھ ہی دن کے اندر انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر مجھے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک گرلک میں نے لگایا تھا تو اس کا مجھے ریزلٹ دیکھنے کو ملا تو ابھی آپ اس کو لگائیں گے انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر تین چار دن کے اندر نہیں ہو رہا تو ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ مل جائے گا کیونکہ اب اس کا ٹائم چل رہا ہے اور بہت اچھے سے اس کی گروہ ہو رہی ہے چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ جو میں نے لگائی ہیں ابھی اور ان کا دیکھتے ہیں کیا سینل چل رہا ہے اچھا جی میں نے کچھ فروٹ کریٹ کے اندر لگائی ہیں یہ میں نے ڈائریکٹ لی کلوز لگائی ہیں سوائل کے اندر اور یہ وہ نہیں ہے جن کو میں نے پانی کے اندر پہلے رکھا تھا تو یہ ڈائریکٹ لی کلوز کے اندر لگائی گئی ہیں تو یہ ان کو تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں دو سے تین ہفتے ہو گئے ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ ریسلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے اور کافی بڑے لیوز جو ہے ان کے اس طرح سے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلیو چینل سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی